اسلام علیکم میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کرن کے دیسی کھانے اللہ پاک برکت دے آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آمین سمامین تو آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے مکرائی سپیشل بیف ہانڈی کباب شادیوں والے دیگی سٹائل بیف ہانڈی کباب آپ اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی عام سے گھر کے مسالوں کے ساتھ شادیوں میں وہ کونسا خاص مسالہ ہے جو دیگی ہانڈی کباب میں ڈالا جاتا ہے جو کہ آپ اپنے گھر پر بہت ہی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں گھر کے انہی عام مسالوں کے ساتھ بدار سے بیف ہانڈی کباب تیار کرنا بہت ہی آسان ہے چلیے دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کباب تیار کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے یہاں پر کھیما اور کھیما ہمیں چاہیے مشین کا کوشش کیجئے گا بلکل باری کو ساتھ میں ہمیں چاہیے کاجو کاجو کا ہمیں پیس استعمال کرنا ہے تو تقریبا 3-4 ٹیبل سپون اس میں کاجو کا پیس جائے گا اب بھونے ہوئے چنوں کا پاودر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کاجو کا پیس اس میں ضرور جائے گا جو کباب ہیں وہ بہت ہی مزیدار دیار ہوتے ہیں اور ہانڈی کباب میں اسے ڈالنا بہت ضروری ہے تقریبا 2 ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیس جائے گا 1 ٹیبل سپون اس میں جائے گا رائٹ چیری پاودر 1 ٹی سپون جائے گا ہلدی پاودر اور ساتھ میں ہم نے ڈالا ہے 1 ٹی سپون گھر مسالہ پاودر 1 ٹی سپون نمک تھوڑی سے باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور تھوڑا سا اس میں جائے گا ہرہ دھنیا اور جو کباب کا ہم نے آپ کو مسالہ دکھایا نیشنل کا یہ بہت ہی آسانی سے ہر جگہ آویلیبل ہوتا ہے دیگوں میں جو ہانڈی کباب تیار ہوتے ہیں اس میں یہ مسالہ ضرور ڈالا جاتا ہے اس سے اس کا فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے اور بہت ہی مزیدار تیار ہوتے ہیں اچھی طرح سے مسالہ مکس کرنے کے بعد اب اسے دس منٹ کے لیے ہم تھوڑا سا رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور پھر ہم اس کا کباب بنانا شروع کرتے ہیں سالے کو دس منٹ رکھنے کے بعد دوستو اب ہم نے یہاں پر لیا ہے تھوڑا سا کوکنگ آئل تھوڑا سا ہاتھ کے ہتھیری کے اوپر ہم نے کوکنگ آئل لگایا ہے لیکن آپ چاہیں تو گھر میں سپون ہو یا چمچ ہو اس سے بھی آپ یہ کباب جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا پتلا موٹا جتنا آپ نے سائز میں آپ کو پسند ہے اس حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں بلکل لیکن بلکل بارک مت رکھئے گا تاکہ جب ہم اسے بھونیں گے تو وہ ٹوٹنے کا ہوتا ہے لیکن کباب بناتے وقت آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے اس میں کریک بلکل نہیں ہونا چاہئے تاکہ جب ہم اسے اچھے سے بھنائی کریں نا تو یہ ذرا برابر نہ ٹوٹے کباب سارے بن کر تیار ہو چکے ہیں اسے فریزر میں رکھ دیں گے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں اب ایک کھلی سی کڑائی لیں گے اور ہم بنانا شروع کرتے ہیں مزیدار سے کباب کا سالن تو اس کے لیے ہم نے اس میں کھڑے گرم مسالوں کا جو استعمال کیا ہے دو بڑی علائچی تقریباً تین سے چار لونگ ایک بادیان پھول تقریباً دو چھوٹی علائچی اور اس میں ہم نے ڈالی ہیں چاہ سے پانچ کالی مرچے ساتھ میں گئے ہیں دو بڑے سائز کیپ پیاس کا پیسٹ اب پیاس کو ان کھڑے مسالوں کے ساتھ اور آئل کے ساتھ ہم نے اچھے سے بھونا ہے اور اسے جنلیں بلکل نہیں دینا لائچ گولڈر ہی رکھنا ہے اب اس میں جائیں گے سپائسیز جس میں ہم نے استعمال کیا ہے ریڈ چیری پاورڈر ون ٹیبلی سپون ہاف ٹی سپون اس میں گیا ہے ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون چیری فلیکس اور ہاف ٹی سپون اس میں گیا ہے دھنیا پاورڈر یہ عام سے مسالے ہیں جس سے یہ تیار ہوتا ہے بہت ہی مزیدہ تیار ہوتے ہیں اور خوشبو تو بہت ہی کمال کی آنا شروع ہو گئی ہے تقریباً ایک بڑے سائز کے ٹماتر کا ہم نے پیسٹ تیار کر لیا ہے ٹماتر کا آپ نے چھل کا ریموف کر دینا ہے جب بھی پیسٹ تیار کریں اور اچھے سے مسالے کے ساتھ ان سب کو ہم بھونیں گے جب تک کہ ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے جب تک ٹماتر کا جو پانی ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا اور یہ اچھے سے مسالہ آئل نہیں چھوڑ دیتا اور یہاں پر مسالے کو بھونتے ہوئے ہم نے اس میں نمک کا استعمال کیا ہے کیونکہ نمک ہم نے پہلے اس میں استعمال نہیں کیا تو اچھے سے اب ہم اس کی بھونائی کرتے ہیں تقریباً پانس سے چھے میں لگتے ہیں بھوننے میں اور یہاں پر مسالہ دوستو اچھے سے بھون چکا ہے اب اس میں جو ہم نے کباب تیار کیے تھے اسے پندرہ سے پیسمنٹ کے لیے ہم نے فریزر میں رکھا تھا وہ سیٹ ہو چکے ہیں اسی طرح مسالے میں آپ نے کباب کو سیٹ کر دینا ہے جب بھی کباب ہنڈی آپ تیار کریں تو یا تو وہ آپ ہنڈی میں تیار کریں یا کھلی سی کڑھائی میں تاکہ جب ہم کباب اس میں سیٹ کریں تو وہ ایک دم سے اچھے سے سیٹ ہو جائے اب کباب اس میں رکھنے کے بعد ہم نے اس میں چمچ کو بلکل نہیں چلانا اور یہاں پر ہم نے اس میں دو کلاس پانی ڈالا ہے تاکہ یہ بھاپ سے جو ہے پکیں اور اچھے سے یہ جھوڑ جائے اس میں کریک بلکل نہ آئے تو یہاں پر ہم اسے کور کر کے رکھنے والے ہیں لیکن پہلے ہم ایک اوبال کا انتظار کر رہے تھے اوبال آنے کے بعد دوستو ہم نے اسے کور کر دیا ہے تقریباً پندرہ سے ڈیس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ہم نے اسے گلانا نہیں تھا جسٹ ہم نے اس لیے کور کیا تھا تاکہ یہ اچھے سے جھوڑ جائے اب ہم دوستو اس کی بھنائی کریں گے بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے اسے بھوننا ہے اب جتنا مرضی اس میں ہم چمچ چلائیں یہ ٹوٹنے والے تو بلکل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دم یہ مضبوط ہو چکے ہیں تو اچھے سے اس کی بھنائی کرنی ہے لیکن بھنائی کرنے سے پہلے یہاں پر ہم اس میں ڈالیں گے دہی دہی تقریباً ہم نے 4 سے 5 ٹیبل سپون دہی کا استعمال کیا ہے جب بھی دہی کا استعمال کریں تو پہلے اسے اچھے سے پھینٹ لیں پھینٹ کر دہی کو تیار کر لیں تاکہ اس میں گھنٹلیاں وغیرہ دہی کی نہ ہو یا وائٹ وائٹ چھوٹے چھوٹے سے دانے ہو جاتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے گریوی میں یا مسالے میں تو اب دہی کے ساتھ دوستو ہم نے اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے اتنا اچھے سے بھوننا ہے تاکہ یہ مسالہ جو ہے وہ ایک دم دانے دار مسالہ سا تیار ہو جو یہ بلکل ہی باری کیمہ ہوتا ہے اسے گھلنے میں دیر نہیں لگتی 50% تو یہ تب ہی گھل چکے ہیں جب ہم نے اسے 15 سے 20 میڈ کے لیے میڈیم فلیم پر کور کر کے رکھا تھا تو ہم نے اس میں پانی ڈالا تھا تو یہ تقریباً 50% تو گھل ہی چکے ہیں لیکن 50% اور ہم نے اسے گھلانا ہے لیکن یہ ایک دم اندر سے جوسی تیار ہو اگر یہ بھونتے وقت تھوڑا جلنے لگے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا اس میں پانی کا چھیٹا لگانا ہے لیکن اس کی بھنائی آپ نے 10 سے 12 میڈ تک کرنی ہے میڈیم فلیم پر جب بھی بھنائی کریں میڈیم فلیم پر کریں خاص طور پر گوشت کی یا کیمے کی تو وہ جلتا بلکل نہیں ہے اور اسے گوشت یا کیمے کا فلیور جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا تو اچھی طرح سے ہم نے اس کی بھنائی کر لی ہے دانے دار سا مسالہ ہو چکا ہے اس کا تیار دیکھتے ہی اس کو دل چاہ رہا ہے کھانے کو لیکن ابھی تو اس کا گلنا باقی ہے تو اس میں ہم نے ڈالا ہے ون گلاس پانی اب یہاں پر گریوی آپ پر ڈپائنٹ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی گریوی رکھنی ہے ہم نے یہاں پر اسے مسالے کے ساتھ تیار کرنا ہے تو ہم نے پانی کا کام استعمال کیا ہے اب ہم اسے رکھیں گے میڈیم ٹو لو فریم پر یعنی کہ ہم نے اسے رکھنا ہے اسٹیم پر تاکہ یہ اندر تک جوسی ہو جائیں اور گل جائیں ہم نے اسے بلکل میڈیم ٹو لو فریم پر اکھا ہوا تھا تاکہ یہ کباب جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اور یہاں پر دوستو دیکھیں پانی زیادہ ڈرائی نہیں ہوا یعنی کہ اس کا ایک دم تھک دانے دار سا مسالہ تیار ہو چکا ہے اور یہ کباب جو ہیں وہ اچھے سے گل چکے ہیں تو اس میں ہم نے ڈالا ہے چٹکی کے برابر گرمسالہ پاورڈر اور تقریباً تین ہری میرچے تھوڑا سا ہم نے اس میں ہارا دھنیا ڈالا ہے مزیدار سے کباب ہو چکے ہیں تیار الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے شان ہے دوستو بہت ہی مزیدار سے ہانڈی کباب مسالہ تیار ہو چکا ہے اور بہت ہی زبردست خوشبوں سے ہمارا پورا گھر بہک رہا ہے آپ سب ہی دوستوں کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو اس بکرہ عید پر آپ ٹرائے کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ مل کر اسے انجوائی کیجئے گا اور اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو کونسی ریسپی پسند ہے یعنی کہ کیا چیز آپ کو کھانے میں پسند ہے تو مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی میں آپ کے لئے وہ بناوں گی اور بنانا بلکل چاہوں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اپنی فیملی کا ڈھیر و خیال رکھنا ہے اور میری ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا یا آپ کی طرف سے میرے لئے چھوٹا سا گفٹ ہوگا تو ملتے ہیں پھر دوبارہ ایک زبردستی ریسپی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ